پاکستان کو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کہا جاتا ہے اور ہم بھی اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ ملک ہمیں عطا کیا اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے بارے میں ان حقائق کے بارے میں بتائیں گے جن کو جان کے آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا پہاڑی چوٹیاں یہ برف پوش سلسلے اور زمین کے سینے پر سینہ تانے ہوئے دنیا کے چودہ بلند ترین پہاڑوں میں سے چار پہاڑی چوٹیاں تو پاکستان میں موجود ہیں اور ان چوٹیوں میں ایک کیٹو بھی ہے جو کہ دنیا کی دوسرے نمبر پر بلند ترین چوٹی ہے نظام آپ پاشی پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا اور فال آپ پاشی کا نظام ہے بلوجستان کی زیر زمین کاریز کی نہریں آج بھی پاکستانیوں کو فائدہ دیتی ہیں اور یہ اپنی نویت کا واحد نظام میں آپ پاشی ہے پاکستان کا آپ پاشی کا نظام روس کے آپ پاشی کے نظام سے تین گناہ بڑا ہے حالانکہ روس پاکستان سے دس گناہ زیادہ بڑا ہے قومی ترانہ اور پاکستانی قومی ترانے کی دھن کو یاد کریں تو وہ دھن بھی پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیتی ہے کیونکہ پاکستانی قومی ترانے کی دھن دنیا کے پہلے تین قومی ترانوں کی دھنوں میں آتی ہے پاکستانی فوج پاکستان کے سخت کوش اور سخت جان نیڈر اور دریا دل فوج کا نام سن کے ہی ہمارے سینے فخر سے چوڑے ہو جاتے ہیں پاکستانی فوج دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے قدیم تہذیبوں کے اثار پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے جس میں پرانی تہذیبوں کے اثار ملتے ہیں بلوجستان میں مہگڑ تہذیب کے اثار ملتے ہیں جو کہ چھ ہزار سال پرانے ہیں اس کے علاوہ مہنجو داڑو اور ہڑپا سے تو ہم سب ہی واقف ہیں کراکرم ہائیوے دنیا کا آٹھوں اجوبہ جی ہاں ہم کراکرم ہائیوے کی بات کر رہے ہیں جو کہ دنیا کی سب سے بلند روڈ ہے اور یہ ہائیوے تقریباً تیرہ سو کلومیٹر لمبی ہے اور اس کو بناتے ہوئے ایک سو چالیس لوگوں نے اپنی جانے قربان کی نمک کی کان پاکستان میں کھیوڑا کے مقام پر واقع ایک نمک کی کان ہے جو دنیا کے دوسرے نمبر پر سب سے بڑی نمک کی کان ہے کہتے ہیں کہ اس کو دریافت کرنے والا سکندر تھا لیکن کھیوڑا کی کان نے کاروباری حیثیت سے مغلوں کے دور میں اہمیت حاصل کی ایمبولنس سرویس زلزلہ ہو یا سیلاب بم دماغ کا ہو یا پھر کوئی اور ناغھانی آفت ایدھی ایمبولنس ہر جگہ نظر آئے گی آپ کو اور نظر آئے بھی کیوں نہ ایدھی ایمبولنس تو دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولنس سرویس ہے جس کو عبدالستار ایدھی صاحب نے شروع کیا تھا آج ایدھی صاحب تو نہیں رہے لیکن پاکستانیوں کو فخر کرنے کے لیے ایک چیز ضرور دے گئے ہیں پاکستانی فٹبال رونالڈو ہو یا میسی یا پھر نیمار کھیلتے تو سب ہی بہت اچھا ہیں لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ وہ جس فٹبال سے کھیلتے ہیں وہ امریکہ یا چائنہ کے جدید فیکٹریوں میں نہیں بنتا بلکہ پاکستان کے ہونہار کاریگر اسے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں پاکستانی فٹبال ٹیم دنیا میں 169 نمبر پر ہے لیکن فٹبال بنانے میں پہلے نمبر پر پاکستان ہے اور 2014 کے ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والا فٹبال بھی پاکستان کا ہی بنا ہوا تھا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو اس پاک سرزمین اس کشور حسین کے بارے میں کچھ حقائق بیان کیے تھانکس فر واشنگ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس اپ پر ضرور شیئر کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بولیے گا تاکہ ہماری ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیو آپ تک سبسکرائب پہنچتی رہیں تھانکس فر واشنگ آور چینل